السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل مدیحہ لائف سٹائل کیسے آپ سب؟ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں جیسے کہ آپ کو اپنا نظر آرہا ہوگا میں نے آپ کو اس کی ایک ویڈیو میں اس کی کٹنگ بتائی تھی شرٹ کی اور شلوار کی بھی تو شرٹ کی میں نے ویڈیو سٹچنگ کی میں نے اپلوڈ کر دی تھی اور ابھی میں یہ شلوار سٹچ کرنے لگی ہوں اس کے پر میں کیا ریزائننگ کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے گا پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تر کون سکے تو چلیں اپنی وزے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویڈیوز جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ شلوار ہے تو ہم لوگ اس کے پونچے بنا لیں گے سب سے پہلے یہ میں نے پونچہ پٹی اس کو لگا لی ہے ایک انچ لی اور اتنا میں نے اس کے اوپر مارجن چھوڑا ہے اب یہ دیکھیں اس کو سمپلی تھوڑا سا کھول کریں گے اور یہ پونچے کے اوپر سرائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویڈیوز میں نے پونچے کے دونوں سرائیاں لگا لی ہیں اب میں اس کی ریزائنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آدھے انچ کا گیپ دیتے ہیں ہم لوگ اس کے اندھے بارش لیر دالیں گے کی طرف میں نے باریک پلیڈ ڈال لیا ہے اب اسی طرح میں ایک اور ڈال لوں گی یہ دیکھیں میں نے دو پلیڈ ڈال لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے آدھا انچ کا گیت چھوڑ کے یہ پٹی لگاؤں گی یہ پٹی میں نے دو انچ کی لی تھی جس میں نے تھوڑا سا یہاں سے فولڈ کیا تھا تھوڑا سا یہاں سے فولڈ گیا تھا یہ تقریباً ایک انچ کی پٹی بن گئی یہ دیکھیں اس کو میں نے پرچ سے اچھی ترہا فولڈ کر دیا تھا دیکھیں آدھا انچ یہاں سے کی ہے آدھا انچ یہاں سے کی ہے اب ہم اس کو اپنی شلوار پہ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ویورز آدھا انچ کا گیت چھوڑیں گے ہم لوگ پلیڈ کے بعد جانے والا بتالے جانے ہیں اور اکسے ہم نے تو دیکھیں تو نائرے جانے پٹی لگا لیوں بس میں ہمیں دیکھیں تو نائرے جانے پٹی لگا کریں یہ دیکھیں ویورز یہ میری سلائی لات چکی ہے یہ دیکھیں کتنی فینشن کے ساتھ میری یہ پٹی ہے گیا چلی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے پٹی لگا لیا ہے اب اس کے بعد میں نے آدھا انچ کا گیپ دیا ہے ہمیں اس کے بعد 2 پلیٹ ڈالیں گے یہ میرا ایک ڈال گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک دو یہ پٹی لگا یہ ایک ڈال ہے اب ایک اور ڈالیں گے ہم لوگ اس کے بعد آدھا انچ کا گیپ دیں گے اگر ایسے ہی ہم لوگ یہ پورا پلیٹ یہ دیکھیں ویورز میرے پلیٹ ڈال کے تیار ہو گئے یہ ہمارا کونچے کا ڈیزائن جو ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ویورز اب ان سیمپل ہم لوگ اس کے پر کندیاں جوڑیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس کے کندیاں جوڑیں گے شلوار کو گھر بنانے کیلئے ہم لوگ اس نے کندیاں لائے تو اس کا کام تھا تو پھر میں نے جو شلوار کی نیچے سے کٹنگ نکالی تھی اس کے بعد ہم نے کندیاں کپل کر لی یہ ہماری ایک اٹیچ ہو گئی ہے اسیے ٹرک سے ہم لوگ دوسری اٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ انہیں کندیاں جوائنٹ کر لیں ہیں اب ہم سیمپل ہم کی یہ میانی کی سلائی لگائیں گے دونوں ٹراؤزر کی میانی جوڑ لی تھی اب ہم لوگ ان کی کندیاں اب ہم میانی جوڑیں گے آسن کی سلائی لگائیں گے برمیان 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 ب ہماری آسن کی سلائی لگ چکی ہے اسی طرح میں دوسری آسن کی سلائی لگا ہوں ہم اس کے پونچے پر سلائی لگائیں گے یہ میں نے 7 انچ کا پونچہ تیار کرنا ہے تو میں نے مارک کر لیا ہے ہم لوگ اس کو ترشی سلائی لگائیں گے یہ یہاں سے پکا کر لیں گے ساپنے ہمارا اُدھرے ہیں یہ سیمپل ہی ہم لوگ ایک ایک انچ کا مارک سوٹتے ہوئے اپنے سلائی لگاتے جائیں گے کپڑے کو برابر رکھیں گے جیسے آپ کی کچن کو اوڈینا سٹیچن کو آپ کی اوٹومیٹک اتنی اچھی پر فیکٹ لگی طریقے سے آئے گی تو آپ کو سکھ کرنا پھر سٹیچن کو سکھ لے گا تاکہ آپ کی سٹیچن میں کوئی مسئلہ نہ آئے دوسری طرح میں اس کو پھلیں ہوں گی دوسرا کنچ اپنے ساپ انس کا مارک کر کے تو اس کو بھی میں سلائی لگا ہوں گی یہ دیکھیں میرے پہنچے کی سلائی لگ چکی ہے اب ہم اس کے اندر اپنا لاسٹک ڈالیں گے یہ لاسٹک میں نے 23 انچ کا کاٹ لیا تھا اس کو ڈبل فورڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ اپنی ویسٹ کے اکاؤنڈنگ کاٹ سکتے ہیں ہم اس کو اوپر لیٹے رکھے اسے سٹیچ کروں گے 4-5 ٹائمز ایسے ہی کروں گے تاکہ یہ پکا ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورڈز یہ میرے لاسٹک ہو گیا یہ دیکھیں میں نے پورا ایک راؤنڈ کی طرح بنا لیا یہ دیکھیں ہم اس کو آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں ویورڈز ہم لوگ سیمپل ہی ٹراؤزار کو اسے لاسٹک کو اسے رکھیں گے دو انچ کا اوپر گاب چھوڑیں گے سیمپل ہی ہم لوگ اس پر ایسے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھا یہ تھوڑا سا فولڈ کیا اور یہ سلائے لگیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ لاسٹک ایسا سیدھا کریں گے یہ کپڑے کو جب اسوں پر ایسے کریں گے دو انچ سے ہم لوگ نے جو ایکسٹر چھوڑا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورڈز کھستے جائیں گے اور یہ ویورڈز تو آپ اندر کھنید اسی ٹرک سے ہم لوگ پورا ڈال لیں گے یہ دیکھیں ویورڈز میں لاسٹک کم ہو گیا اب ہم لوگ یہاں سے کھیش تے جائیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسرائب بھی کیجئے گا میری بیل آئیکن پر ضرور پیس کیجئے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پون سکر مجھے آپ لوگ کے پیار کی ضرورت ہے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز گائز مجھے سپورٹ کیجئے گا یہ دیکھیں ویڈیو میرا الاسٹک ڈل گیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے کتنی فینشنگ کے ساتھ یہ میرا الاسٹک پورا ڈل گیا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر یہ چینٹر کے سلائی لگائیں گے پیچھے سے کھے چھیں گے اور آگے سے بھی کھنچیں گے کھے چھیں گے ہم لوگ یہ سلائی لگائیں گے تاکہ میری چونٹرز برقرار رہے ہیں ان کو خراب نہ ہو یہ دیکھیں ہم لوگ سیمپل ہی ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کھنچیں گے ویورز اور آگے سے بھی کھنچیں گے بیسی‌لا یہ دیکھیں ویورز میں پی有點 جن دیکھیں اور اپنی ہم لوگ آپ پوری سلائی لگائیں گے دیکھیں ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سلوار سے کھے تیار ہو گئی ہے اگر میرا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ